بجٹ میں کیپٹل گین ٹیکس نہ لگنے کے مضبط اثرات ای تاتیلات کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج نئی بلندیوں کو چھو گئی پہلے ہی روز حصص بازار میں زبردست تیزی ہنڈر انڈیکس میں پندرہ سو پوائنٹ سے زائد کا اضافہ مارکٹ اتھٹر ہزار کی بلند ترین سطح پر جا پہنچی کیا پاکستان میں ہر چیز کو متنازع بنانا لازم ہے انتخابات کی تاریخ پر بھی صدر مملکت اور الیکشن کمیشن میں تنازع تھا چیف جسٹرس اور الیکشن کمیشنر بیٹھ جاتے تو کوئی حل نکل آتا سپریم کورٹ میں آٹھ الیکشن ٹربینلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سمات کے دوران چیف جسٹرس کے ریمارکس کہا پالیمان کے قانون کے بعد آرڈیننس کدھر سے آ گیا یہ بھی تو الیکشن میں مداخلت ہے کیا آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ٹیکسس کی بھرمار کے ساتھ بجٹ منظوری کی گھڑیا پہنچی پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری میں آج اہم بیٹھک لگے گی زیرے التوا معاملات کے حل پر بات چیت ہوگی قومی اسمبلی کے بجٹ سیشن کے بائیکارٹ اور مذاکراتی عمل میں ڈیڈ لاک برقرار پیپلز پارٹی نے معاہدوں کی پاسداری نہ کرنے کا شکوہ کیا ترقیاتی فنڈز کے معاملے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا لوڈ شیڈنگ پر جارہانہ بیانات اور گریڈ اسٹیشنز پر دھاوے خیبر پختونخواہ اور وفاق آمنے سامنے وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری نے وفاقی وزیر داخلہ سے مدد مانگ لی خط میں گریڈ اسٹیشنز اور عملے کی حفاظت یقینی بنانے کا مطالبہ لکھا صوبائی حکومت کی ذمہ دار شخصیات نے گریڈ اسٹیشنز کے اندر مظاہروں کی قیادت کی عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی ترغیب دی ذمہ داران کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام انتہائی غصے میں ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گڈنپور نے حالات قابو میں رکھے ہوئے ہیں مشیر اطلاع بیرسٹر سیف کرد اعمل بولے خیبر پختونخواہ کے عوام سے بانی پی ٹی آئی کو ووٹ کا بدلہ لیا جا رہا ہے اپنے ہی وسائل سے کچھ نہیں دیا جا رہا کراچی میں سٹریٹ کرائم اور کچھے کے ڈاکوں پر جلد قابو پا لیا جائے گا سن اسمارٹ سرولنس منصوبے کے تحصوبے کے چالیس ٹرول پلازو پر نگرانی کا جدید نظام نصب کر دیا وزیر اعلیٰ سن کا تخریب سے خطاب بولے عوام کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں امن و امان برقرار رکھنا ترجیح ہے مراد علی شاہ کو سی پیو کمان اینڈ کنٹرول روم میں بریفنگ دی گئی صدر مملکت آصف علی زرداری نے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس بلالیا بیٹھک آج گوادر میں لگے گی دہشتگردی منشیات اور سمگلنگ کے خلاف اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا صدر چوبیس زن کو سکھر جائیں گے امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے دوران حج 35 حجاج کے انتقال کی تزدیق پاکستانیوں کو بے یار و مددگار چھوڑنے سے مطالق سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں بے بنیات قرار ڈی جی کے مطابق بعد از حج فلائٹ آپریشن آج سے شروع ہوگا پہلے دن دھائی ہزار حاجی بطن واپس لوٹنگے وزیر علیہ پنجاب کی ہدایت پر قرائےوں میں کمی کے لیے صوبے میں گرینڈ آپریشن تاریخ میں پہلی بار مسافروں سے وصول کیا گیا اضافی قرائے واپس کروا دیا گیا ترجمان کے مطابق چودہ لاکھ سرسٹھ ہزار روپے واپس کروائے گئے سرکاری ریٹ سے زائد قرائے وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز پر ستائیس لاکھ چوراسی ہزار روپے کے جرمانے چودہ سو ارتالیس گاڑیوں کے چالان اور نو مقدمات بھی درج ساہی والٹیچنگ اسپتال میں طبی عملے کی گرفتاری لاہور کے سرکاری اسپتالوں کے آؤٹڈور وارڈز میں ڈاکٹرز نے ہرتال کر دی نرسس کا بھی احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کراچی میں ڈکیتی مضاہمت پر ایک اور شہری کی جان چلی گئی زمان ٹاؤن میں گیس سیلنڈر کی دکان میں فائرنگ سے باپ جاں بہاق بیٹا زخمی ہو گیا پولیس نے واقع میں ملاوث دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ٹیک ٹاک پر مقبولیت کا لالج دے کر دو بھائیوں سمیت تین افراد کو ڈاکوں نے اغوا کر لیا پولیس کے مطابق ملزمان مغویوں کو شکارپور کے کچھے میں لے گئے اہل خانہ نے دعویٰ کیا کہ اغوا کاروں نے پچاس لاکھ روپے تعوان مانگا ہے فیصل آباد کے گھر میں لیپ ٹاپ پھٹنے سے آتیزدگی کا واقعہ مزید دو زخمی بند سینٹر میں جان کی بازی ہار گئے جانبہ خفرات کی تعداد چار ہو گئی پانچ زخمی اسپتال میں زیر علاج عید الازہ پر بہترین انتظامات مریم نواز کی عوامی نمائندوں اور انتظامیہ کش آباش زیرو ویسٹ مشن کی کامیابی باہمی تعاون کی بہترین مثال قرار وزیر علیہ پنجاب نے کہا ہر شہر اور گاؤں کو صاف دیکھنا چاہتی ہوں سترہ پنجاب کا خواب حقیقت میں بدل رہا ہے لبنان پر بڑا حملہ ہوا تو شمالی اسرائیل میں بڑی کاروائی کریں گے حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کی وارننگ بولے مکمل جنگ کی صورت میں اسرائیل میں کوئی جگہ ہمارے راکٹوں سے نہیں بچ سکتی دشمن جانتا ہے ہم بدترین حالات کے لیے تیار ہیں مری ایکسپریس وے پر بستال موڑ کے غریب جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو فائٹ اینڈرز اور محکمہ جنگلات کے اہلکار آگ پر قابو پانے کے لیے کوشہ ملک کے بیشتر علاقوں میں غزب کی گرمی آج سب سے زیادہ درجہ رارس سبی میں انچاس تک جانے کا امکان طربت میں پارہ آٹالیس لاہور چوالیس اسلامباد تہلیس اور کراچی میں پینتیس ڈگری تک جائے گا بالائی خبر پختونخواہ اور پنجاب میں چند مقامات پر بارش کا امکان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ مرحلے کا دوسرا میچ ڈیفائی چیمپئن انگلینڈ نے ویسٹن ڈیس کو آٹھ فکٹو سے ہرا دیا انگلینڈ نے ایک سو اکیاسی رنس کا حدف ہستے کھیلتے پندرہ گندے پہلے ہی حاصل کر لیا فلسالٹ نے سینٹالیس گندوں پر ستاسی رنس کی توفانی اننکس کھیلی سپر ایٹ کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد امریکہ کو اٹھارہ رنسے شکست دی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج ہوگا بھارت کا مقابلہ افغانستان سے میچ شام ساڑھے سات بجے بریچ ٹاؤن میں کھیل جائے گا افغانستان کی ٹیم آج تک بھارت کو کسی انٹرنیشنل میچ میں شکست نہیں دے سکی لبنان پر بڑا حملہ ہوا تو شمالی اسرائیل میں بڑی کاروائی کریں گے حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ کی وارننگ بولے مکمل جنگ کی صورت میں اسرائیل میں کوئی جگہ ہمارے راکٹوں سے نہیں بچ سکتی دشمن جانتا ہے ہم بترین حالات کے لیے تیار ہیں مری ایکسپریس وے پر بسال موڑ کے غریب جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو فائٹ اینڈرز اور محکمہ جنگلات کے اہلکار آگ پر قابو پانے کے لیے کوشا ملک کے بیشتر علاقوں میں غزب کی گرمی آج سب سے زیادہ درجہ رارس سبی میں انچاس تک جانے کا امکان تربت میں پارہ آٹالیس لاہور چوالیس اسلامباد تہنٹالیس اور کراچی میں پینتیس ڈگری تک جائے گا بالائی خبر پختونخواہ اور پنجاب میں چند مقامات پر بارش کا امکان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ مرحلے کا دوسرا مائچ دیفائی چیمپئن انگلینڈ نے ویسٹن ڈیس کو آٹھ فکٹو سے ہرا دیا انگلینڈ نے ایک سو اکیاسی رنس کا حدف ہستے کھیلتے پندرہ گیندے پہلے ہی حاصل کر لیا فلسالٹ نے سینٹالیس گیندوں پر ستاسی رنس کی توفانی ایننگز کھیلی سپر ایٹ کے پہلے مائچ میں جنوبی افریقہ نے سن سے نخیز مقابلے کے بعد امریکہ کو اٹھارہ رنس سے شکست دی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج ہوگا بھارت کا مقابلہ افغانستان سے میش شام ساڑھے سات بجے بریچ ٹاؤن میں کھیل جائے گا افغانستان کی ٹیم آج تک بھارت کو کسی انٹرنیشنل میچ میں شکست نہیں دے سکی موسیقی